السلام علیکم کیسے ہیں میری پیانے 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 لائک کریں شیک کریں گرلاک ان کو پرس کرنا بے اوکول نہ بھولیا گا تاکہ میری ہاں نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بار بار ملتی رہے تو جی کرتے ہیں ویڈیو شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ہی ساتھ دیتے رہے اچھے لوگوں کا بورے لوگوں سے جان چھڑائیں کیونکہ جب آپ کے پاس اپنا کچھ ہے نا تو اپنا دکھاؤ اپنا دکھاؤ گے تو آگے جاؤ گے باقی ایک بات آج آپ سے اور کرنی تھی وکار بھائی کے لیے پینڈو منڈے کے لیے ان کے چینل کو بھی پلیز زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ان کو آپ کے اس اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے کال ان کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور ماشاءاللہ وہ بھی سفید پوش ہیں کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں لیکن اپنے کام کر رہے ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں نا کہ وہ جو بس ادھر ادھر کبھی اس کی کبھی اس کی ایسے لوگوں سے بچتے رہے ہیں تو چلیں جی باقی آپ سے کرتی ہوں باتیں ابھی ایک منٹ میں کپڑے دھو کے جو سٹین پہ ڈالے ہوئے تھے ان کو تہہ لگائیں ہیں تو ابھی ان کو اوپر لے کے جاتی ہوں تہہ لگا کے ابھی ادھر رکھیں ٹیبل کے اوپر تو ابھی ان کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتی ہوں اور دھنیا لے کے آئی تھی کل یہ بھی چوگتی کٹتی ہوں اس کو ابھی سائیڈ پہ رکھتی ہوں اور آپ کو بہت اچھی چیز آج دکھاتی ہے اب آپ لوگ گیس کریں میں خود ہی بتا دیتی ہوں گیس کرنے میں دو دن ہی لگیں تو یہ جگ لے کے آئیوں لو پر جگ کس استعمال کے لیے لے کے لیے تھوڑے بڑے لے آئیوں لے کے آئیوں باتھروم میں رکھنے کے لیے ٹوائلٹ میں رکھنے کے لیے کیونکہ لوٹا جو ہے وہ بچوں کے لیے بھاری ہو جاتا تو میں پھر یہ والے رکھتی ہوں تو یہ نا ہلکا ہو جاتا بھر کے رکھنے کے لیے بچوں کے لیے ایزی ہو جاتا تو یہ اوپر ایک اوپر والے باتھروم کے لیے اور ایک نیچے والے باتھروم کے لیے لے کے آئیوں کیونکہ یہ چینج کرنے والے ہوئے تھے وہ یلو یلو ہو گئے تھے پہلے جو تھے پھر ابھی یہ والے لے کے آئیوں کہ چلو ان کو رکھتی ہوں چیزیں چینج کرتی ہوں بھر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا بیک گارڈن کا گراس کتما پڑ گیا ہوا چیزیں ابھی جو تھی وہ گیلی تھی آمر کی ساکس دیکھ لیا اس طرح کی رنگ برنگی ڈال پہنتے ہیں یہ اور یہ جو موٹی موٹی چیزیں تھی نا یہ بھی نہیں یہ ساکس تو ویسے سک گئی ہیں تو میں نے اپنا ماپندر لے کے آئیوں اس کو دھو کے پوچیاں پھیڑنی ہے تو برون بھی پاس ہی رکھا ہوا یہ میں باہر جا کے نا کپڑے وغیرہ اگر ڈالنے ہو تو وہ ڈال دیتی باہر لے کے چلتی ہوں آپ کو آج لائنز کو بند کر دیں یہ میری ڈور دیکھیں سمر گزرائنا کتنی گندی ہو رہی ہے اب اس کو میں نے صاف کرنا دیکھیں گے باہر دھوپ ایسے نکل رہی ہے پتہ نہیں کس کی چھت کے اوپا سیننگ لگا رہی ہے گراس لے کے کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اب اس کی کٹنگ تب ہی ہوگی جب ایک تو دھوپ نکل جائے نا کیونکہ گلی ہے اور گلی کے اوپر الیکٹرک مشین پھیننا بہت 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 ڈینجرس ہے تو یہ دیکھیں اس سائی سے کسی زیادہ ہی پڑھ رہی ہے بچوں کی ووٹر گنز دیکھیں میرا گلاب جو ہے پیسے واپس آ رہا ہے وہ پتہ نہیں ہسنینے کیا ڈالے تھے بیچ اور وہ اتنے بڑے بڑے پتے نکل رہی ہیں تو دھوپ نکل رہی ہے دیکھیں سورے جنکل ابھی میں ادھر تک نہیں جاؤں گی وہ پیچھے تک دیکھیں یہ سائل ٹیبل کو میں نے دھویا تھا لیکن ابھی نا ڈیکنگ کے اوپا واپس ہے بھروم کرنے والا تو یہ بھی اپ کروں گی یہ سٹینڈ اس دن ہلنا شروع ہو گیا تھا تو پھر آمن نے نا ہلکا سا اپنا جگار لگایا اور اس کے اندر دے دیا اب جس دن گراس کی کٹنگ کریں گے نا اس دن پر یہ تھوڑا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو سمر میں یہ دیکھیں باہر سے دوریں ڈھو دیں گے نا باہر سے یہ میں نے فرسوں بھی ساف کی ہیں کتنی اچھی اور ساف ستھری لگ رہے ہیں کیونکہ باہر یہ ہوتا ہے نا پائپ لگا کے آپ دھو دھو جتنا مرضی کھلا پانی دھو خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ پرسوں بھی میں نے ایسے ہی نا پانی باہر پھینک رہی تھی تو میں نے ساف کر دی لیکن ان سائٹ پہ نا سپریئی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو ان سائٹ سے دکھائی ہے یہ والی اتنی خراب نہیں ہوئی سائٹ دیکھیں جتنی زیادہ خراب ہوئی ہے اس کو ابھی یہ دیکھیں نشان وغیرہ لگیں ہاتھ لگ لگ کے کھولنے سے اس کو ساف کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو نیکس ڈو کا پودھا ہے نا یہ پھر فینس میں اٹک جاتا ہے نا پھر یہ فینس کو خراب کرتا ہے تو یہ جو ہماری طرف آ رہا ہے نا اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے کیونکہ نہیں تو پھر یہ فینس کو نا خراب کرے گا فینس میں پھس جائے نا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے فینس خراب ہوتی ہے پھر اس طرح یہ ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے یعنی ہیوی ہو کے اس لیے چھا چھنے آج آپ کو یہ چھوٹا سا شیڈ بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم اپنے گند سماندہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں آمن نے بھی نہیں ہے بوتلیں کہ میں نے ان بوتلوں کو رکھنا ہے کس طرح اوپر ان کو سجا کے رکھا ہوا تو یہاں پہ ہم ایکسٹر سمان کچھ بھی گراس کٹنے کی مشین بھی یہی پہ پھینک کی ہوئی ہے ہر چیز یہاں پہ پھینک کی ہوئی ہے وہ وہ پیچھے کرسمس پہ کسی نے باتلیں دی تھی تو میں نے بولا کسی کو دے دو دینی بھی نہیں ہے یہاں پہ گڑی سلی خراب ہو جائی ہے اب میں ان کو پھینکوں گی یہاں سے اٹھا کے کہتے ہیں کسی کو دینی بھی نہیں ہے اب میں اس کو ایمٹی کر کے تو پھینکوں گی ان کو یہ ہو گیا جی کار کبار اس کو پساندہ رہا ہے کہ میں نے چائے کے ساتھ کھا لیتا ہوں اب یہ دو ہی رہ گئی ہے اس کو بین میں پھینک دیتا ہوں ان کو نکال کے وہ یہاں پہ اوپر سناکس والی کبارٹس میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں نکال کے اچھا جی میں اس پودے کو کرنے لگی تھی صاف یہ ہمارے ہجی فرنٹ میں اس کی نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نئی برانچ نکلی ہے یہ والی یہ دیکھیں اس کی نئی شاہ ہے کتنی ماشاءاللہ سے پیاری ہے میں نے اس میں بلو کلر کے ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے اس کا کلر دیکھیں یہ نا ڈبل شیڈر خود ہی ہو جاتا ہے اور پھر ڈاک ہو کے اس طرح کا ہو جاتا ہے ابھی اس کے لیف جو ہیں وہ صاف کروں گی تھوڑے تو یہ ماشاءاللہ سے میرے گھر میں ان پوتوں کو نا کوئی ستارہ ٹھارہ ٹھارہ سال ہوں گئے اس کی ہائٹ اتنی رہتی ہے یہ ہائٹ وائز نہیں بڑھتا جو دوسرا نا جو آپ نے اکثر دیکھا ہوا بیک روم میں اس کی ہائٹ اکثر بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی یہ سارے اس کے نئے کیونکہ یہ روم پلانٹس ہیں تو یہ ان کو سمف انٹر کا نہیں ہوتا کوئی بھی تو یہ بہت اچھا یہاں پہ میں نے اپنے نا ٹی وی کے ٹرالی کے پاس رکھا ہوا تو یہ جو ہے یہ آمر کی فیورٹ چیزیں ہیں انٹیک تو یہ یہاں پہ ہوتی ہے یہ ہمارا جائے نماز جو اگر کسی نے اس روم میں نماز پڑھنی ہو تو یہ بھی یہی پہ چھوڑ دیتی ہے تاکہ پھر کچھ بھی ہو تو اس روم میں بھی اگر پڑھنی ہو تو اگر زیادہ بندے آ جائیں تو پھر اس روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جی حسنین بیٹ کے سکول کا کام بغیرہ کرتا ہے تو یہ اس نے اپنی کومکس خود ہی بناتا رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح پکچر ڈرو کر کے اگر میں پھینک دوں تو پھر میری کم بختی ہے یہ کومکس بناتا ہو پھر ان کے ساتھ سٹوریز بھی لکھتا ہے یہ بہتا نہیں کیا کیا بنایا ہو یہ دیکھیں ساتھ میں میت کا بھی پھر بک میں سے بھی ان کو پھارل پھوڑ لیتا ہے ماس کی تہ میں نے لگا دیا ابھی اس کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہوں پہلے نیچے سے ساری وہاں سے کلیننگ بغیرہ کرلوں تو پھر وہ بھی رکھنے پڑھیں گے کیونکہ winter آ رہا ہے summer میں سب کچھ اٹھا دیا تھا لیکن اب winter میں obviously سارا کچھ جو ہے وہ واپس سے نکالنا پڑتا ہے blank وغیرہ اگر thund وغیرہ لگے تو بندہ اپنی legs کے اوپر لے لیتا ہے مان پتہ ہیں میمیلز لو کے آئی ہوئی ہے کوئی ان کو اٹھا کر کبٹ میں رکھتے تھے کھل دکھا رہی تھی اپنے ڈیڈ کو کیلئے میں لیکن ہوں ان کو رکھتے ہیں کبٹ میں تو آپ نے دیکھ دوکھ لیا اب میں کٹتی ہوں خربوزہ مالان مالان آمر اپنی چائے کا کپ جو ہے راکھتے ہیں میں نے کہا آمر کے لیے کٹتے ہیں خربوزہ کٹا ہوا ہوگا آج بچارے بلرڈ ٹیسٹ کروا کے ہیں میں نے اس لیے نا میں نے سوچے کے چلو کوئی دو چارت فروت کٹ کر رکھتے ہیں اچھا فروت سے مجھے یاد آیا ایک میری بہت 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 اچھی پیاری سی بہن ہے میں اس کا نام نہیں لوں گی اس کی آئیڈیا ہے جنید کے نام سے وہ پرگناٹ ہے تو اس نے مجھے میسیج کیا تھا کہ آپ بھی مجھے کچھ بتائیے گا انہوں نے مینشن کیا تھا تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہمیں آپ کو بتاؤں انار اور بیٹ روٹ بیٹ روٹ میں نے یہ سرچ کیا تھا وہ چکندر کو کہتے ہیں انار چکندر کا آپ نے جوس پینا فرش والا لاہور میں تو بڑی موجھیں ہیں مل جاتا ہے بڑا اچھے طریقے سے اس میں چکندر ڈالنی ہے انار اور ساتھ میں آپ نے ایک عدد کیسے کہتے ہیں مسلمی بھی ضرور بلائیے گا تو یہ جوس آپ پیو انشاءاللہ روز ایک گلاس پی لیا کرو دو ٹائم پینا تو دو ٹائم پی لیا کرو دیکھنا آپ کو ایسے بھی اینرڈی لیول بھی آپ کا اپ رہے گا اور اللہ آپ کے اوپر جوڑ لگ پس ہے نہیں اللہ آپ کی پیگننسی کو اچھے طریقے سے کرے تو یہ دو چیزیں کر کے دیکھنا انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا تو باقی یہ خطبوزے کا موسم تو اب جانے والا ہے لیکن یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہی غتم ہوتے ہیں اب یہ مٹھے بھی یہ زیادہ ہیں اس لئے میں نے کہا کاٹ کے رکھ جاؤں گی نا کٹا ہوا ہوگا تو کھا لیں گے اپر گولوں گی ایمان کاٹ دے گی یا کوئی اور کیونکہ ایمان کا بھی آج دے آفتا تو پھر نہیں یہ ہونا تھا تو اس لئے میں نے سوچا آپ کاٹ کے عامر کے لئے رکھ جاؤں گی تو خود بھی تھوڑا سا پیک کر کے لے جاؤں گی اپنے لنچ میں بھی ہوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جس کی جنید کے نام سے آگئے میری بہت اچھی وہ ہے آپ نے انار کا اور چکندر کا سرش جوس اور اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک مسلمی بھی ساتھ میں جلوانی ہے تو وہ جوس آتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پہ کرے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی آپ کو اپنی دعا میں یاد لکھے گا میری دعا میں آپ مرے ساتھ ہوتے کیونکہ اس میری پیاری پیاری فیملی ہو اللہ حافظ اللہ حافظ